اسلام علیکم اور خوش آمدیت ایک انتہائی خوبصورت دن کے ساتھ آج میں آپ کو گلگت بلتستان کی وادی پندر کے گاؤں گلے اخمولی لے کے چلوں گا گلے اخمولی اپنی خوبصورتی مہمان نوازی اور قدرتی نظاروں کے لیے اور انتہائی پرکشش قدرتی نظاروں کے لیے مشہور ہے گلہ اخمولی کا راستہ پندر شہر کے مین بزار گلوک بزار کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے یہ دسمنٹ کی ڈائیو ہے سارا رستہ کچھا ہے اور مسلسل چڑھائی ہے اور اچھا خاصا دشوار اور تنگ راستہ ہے جفر کے آغاز میں ہی کالے بادل تھے اور اس طرح میں ہلکی ایک ہی بارش شروع ہو گئی اور تیز ہماؤں کے ساتھ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ گلندی کی طرف جاتے جاتے ہیں ٹریک کے ایک طرف پہاڑ ہے اور اُلٹے ہاتھ پہ وادی انڈر ہے اس کا شہر ہے دریائی گیزر نظر آتا ہے اور اس کے پرلے پار تھیو کامر پہاڑ جو اسمان سے باتیں کر رہے ہیں موسیقی 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 یہ گلیخ مولی ہے یہ تقریباً ڈیڑ سو گھرانوں پر مشتمل ہے یہاں سے پوری وادی پھنڈر نظر آتی ہے اس کا بلائی منظر اور تحد نگاہ ایک خوبصورت نظارہ یہاں سے نظر آتا ہے یہاں میں شکیل میرے دوستیں ان کی دعوت میں یہاں پہ آیا تھا اور یہ گاؤں دیکھنے کا موقع ملا ان کی مہمان نوازی یہاں کا کلچر یہاں کے ثقافت یہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھنے کو ملا موسیقی 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 ہندر شہر کے وسط سے گزرتا ہوا دریائے گزر جو کہ اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے موسیقی 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 حسین نظاروں اور خوبصورت یادوں کے ساتھ جب میں واپس جانے لگا تو شکیل بھی میرے ساتھ چل پڑا اور ہم ایک ساتھ ہی نیچے آئے میں شکیل کی مہمان نوازی اس علاقے کی خوبصورتی اور یہاں کی لوگوں کی بیل آس محبت ساری زندگی یاد رکھوں گا اگلے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا پندر ویلی کی انتہائی خوبصورت جیل چحمل جیل اللہ حافظ